اسلام علیکم مفتی صاحب میرے نام اقبال یسف خان ہے میں ویلی سٹریم نیو یورک سے ہوں حضرت سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہتا ہوں رحم ٹی وی کے ذریعے جو روح کی باتیں ہیں اس میں واقعی یہ باتیں جو روح کو جھنجور دیتی ہیں کچھ ایسی چیزیں ایسے سوالات جو ہمارے ذہن میں کافی عرصے سے تھے آپ کی اس بار مرکت محفل میں آکے ہمیں بڑا اس سے فیض ملتا ہے اور جس طریقے سے جتنے احسن طریقے سے آپ چیزوں کو بیان کرتے ہیں ان پر روشنی ڈالتے ہیں تو وہ ہمارے جتنے بھی ہمارے ذہن میں وہ سوال ہوتے ہیں وہ بڑے اچھی طرح کھول کے سامنے آ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے اور آپ کا سائے ہمارے پر قائم دائم رکھے اور یہ جو آپ نے پروگرام شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ سے قائم دائم رکھے حضرت آج کا میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت میں جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے احسال سواب کے لیے سوئم اور جمعیرات اور چہلم کی ایک رسم ہیں وہ کرتے ہیں لوگ تو مجھے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ شرعی لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بیدد ہے اور ہم چونکہ کافی عرصے سے یہ دیکھتے ہیں رہے ہیں اپنے معاشرے میں تو میں یہ چاہ رہا تھے یہ سوال میرے ذہن میں تھا کہ میں آپ سے پوچھوں کیونکہ آپ جس طریقے سے بیان کرتے ہیں اس سے وہ تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں آپ کی خدمت میں حضر ہوں یہ سوال لے کے تو میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں ماشاءاللہ تشریف رکھیں بہت شکریہ اقبال صاحب آپ کا ریلیونٹ سوال ہے حضرت سے اس کی پوچھ لیں ماشاءاللہ 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 روح کی باتیں پرگام آپ کو پسند آتا ہے اور ماشاءاللہ آپ جہے اپنی روح کو تازہ کرتے ہیں حضرت روح کی باتوں میں کہتے ہیں نا کہ روح کے سوالات کرے تو لطفاتہ ہے اب شریف سوالات بھی آپ اگر کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی ہدایت کریں کہ ظاہر ہے کہ شریعت سب سے بڑی روح ہے اور شریعت سب سے بڑا روحانی راستہ ہے اور شریعت کے بغیر تو طریقت کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ شریعت جو ہے وہ گوئے کہ راستہ ہے اور طریقت اس پر راستے پر چلنے کی ہمت ہے اگر راستہ اور ہمت نہ ہو تو منزل نہیں ملتی ہے یا ہمت اور راستہ نہ ہو تو بھی منزل نہیں ملتی ہے لہذا راستہ بھی اور چلنے کی ہمت بھی ہو اب انسان منزل پر پہنچتا ہے لہذا اہل سنو والجماعت جو مشایخ ہیں سلسلے کے ان کا مسئلک یہی ہے جوانچہ حضرت داتا گنج بخش صاحب رحمت اللہ علیہ خاجہ علیہ حجویری لاہور والے انہوں نے اپنی جو ایک کشف المحجوب میں یہی بات لکھی ہے کہ شریعت اور طریقت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے کہ شریعت راستہ ہے اور طریقت اس پر چلنے کی ہمت ہے اگر ایک اور دوسرا نہ ہو تو منزل مقصود تک پہنچنا مشکل ہے تو بہت اچھا آپ نے شریعت کے حوالے سے یہ سوال کیا کہ مرنے والے کی سال سواب کیلئے اصل میں بات یہ ہے کہ جس چیز کو جو کہ سنت یا دین نہیں اس کو سنت سمجھنا بیدت ہے جو چیز سنت سے ثابت نہیں اس کو سنت سمجھنا بیدت ہے جو چیز دین میں نہیں اس کو دین میں شامل کر دینا قرار دینا اس کو بیدت کہا جاتا ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ من احدسا فی امرنا حازا کہ میرے اس دین کے اندر جس نے کوئی نئی بات گھڑی ما لئی سمینو جو اس میں سے نہیں ہے فوردن وہ مردود ہے مطلب وہ بیدت ہے تو لہذا دین میں ایک چیز نہیں ہے اور اس کو آپ دین میں پیدا کریں تو یہ چیز بیدت ہوتی ہے اور جس کی اصل دین کے در موجود ہو اس کو بیدت نکا جاتا اور یہ قرآن کریم پڑھ کے ہم جو اسالے ثواب کرتے ہیں اسالے ثواب کرتے ہیں اسالے ثواب کرنا شریعت سے ثابت ہے جوہاں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیث موجود ہیں جوہاں جو اس میں انسان جو ہے تصویات پڑھ کے تلاوت کر کے قرآن کریم پڑھ کے اور مالی صدقہ دے کے نوافل پڑھ کے نوافل روزے رکھ کے اسالے ثواب کرتا ہے تو یہ جو ہے تیجہ ہے چوتھا ہے یا اسی طریقے سے چیلہ میں دسویں ہیں یہ سب اسالے ثواب کیا جاتا ہے اس دن لوگ جمع ہو کے قرآن کریم پڑھتے ہیں اور پڑھ کے اس کا ثواب مروم کو پہنچا دیا جاتا ہے لیکن خاص اس طریقے کو کوئی بھی سنت نہیں کہتا کوئی بھی اس کو دین کا حصہ نہیں کہتا بلکہ اس کو کہا کہ وہ احداث فد دین نہیں احداث لد دین ہے اب جیسے آج دینی مدارس بن گئے تو نبی کے زمانے میں اس طریقے سے اس پیٹرن پر نساب تعلیم تو نہیں تھا درس انظامی ایسا سیٹ تو نہیں تھا لیکن اس کو کوئی دین نہیں سمجھتا دین کے لئے سپورٹنگ سمجھتا ہے تو دین کے لئے سپورٹ سمجھنا بیدت نہیں ہوتا آج مسجدیں جس طرح سجائی بنائی جاتی ہے ایسے نبی کی زمانے میں تو نہیں تھی لیکن یہ دین کے لئے سپورٹ ہے آج نرم قالین بچھا دی جاتے لوگوں نماز پڑھنے کے سکون ملتا ہے تو دین کے لئے نماز کے لئے زیادہ سپورٹنگ چیزیں ہیں تو احداث فد دین بیدت ہوتا ہے دین کے اندر نہیں چیز کرنا احداث لد دین دین کی بہتری کے لئے کچھ چیز کرنا وہ بیدت نہیں تو اسحال سواب کا یہ طریقہ جو ہے اگر اپنا لیا گیا کہ تیجہ تیسرے دین کے اندر جمع ہوئے کوئی انتظامی مسئلہ سمجھیں کہ آج تیسرے دین چونکہ لوگوں کو دور پر سے آنا کیونکہ تین دین کا عدد ایسا ہے کہ دنیا پر میں آج تیز رفتار جہازوں کے دور میں بھی کسی نہ کس جگہ پر تین دین کے اندر پہنچ ہی جاتا آدمی تین دن میں لازمی پہنچ ہی جاتا ہے دنیا کسی خطے بھی ہو کتنی بھی فلائٹ دور ہوتا ہے لیکن تین دن کے اندر پہنچتا ہے لہذا تیجہ رکھ دیا کہ تیسرے دن تک کوئی بھی مسافر دوسری دنیا سے آکے تازیت کے لئے بیٹھ جائے گا لہذا وہاں بیٹھ کے وہ اسحال سواب کر لے گا قرآن پڑھ کے مروم کو بخش دے گا قلو اللہ پڑھ کے بخش دے گا تسبیات کر کے بخش دے گا تو اسحال سواب کے لئے دین کا تائین ہے اس کو انتظامی مسئلے سمجھے اس کو سنت یا دین نہ سمجھے اسحال سواب کر دیا تو اس کو سنت یا دین نہ سمجھے اس کو انتظامی مسئلے سمجھے کہ تیز رفتار دنیا میں لوگ روز کٹھے نہیں ہو سکتے لہذا ایک دین رکھ لیں ایک سٹن مدد کے بعد جمع ہو جائیں اور جمع ہو کے اب اسحال سواب مروم کو کر دیں یا سال کے بعد کٹھے ہو گئے برسی ہے سال کے بعد جمع ہو گئے جب وہ ہو کے جو ہے وہ اس حیثان سواب کر کے دعا کر دی غریبوں کو کھانا کھلا دیا تو اس لئے جو ہے پیرانے پیر جو ہے سید طائفہ عزہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ لے جو تمام علماء دیوبن اور تمام علماء بریلوی کے پیرو مرشد ہیں انہوں نے کلیات امدادیہ میں یہ بات لکھی ہے کہ جو حیثان سواب کرتے ہیں تیجہ چالیس وقت کرتے ہیں وہ دینوں کے تعیون کو انتظامی مثل سمجھیں اس کو دین یا سنت نہ سمجھیں اور وہاں بیٹھ کے قرآن جو ہے وہ تسبیحات پڑھ کے بخش دیں اور ظاہر ہے کہ اس حال سواب کرنا یہ تو خود سنت شریعہ سے ثابت ہے لہذا اس حال سواب کیا جاتا ہے انٹینشن کو آپ درست کر لیں کہ تیجہ دین میں جمع ہونا سنت یا دین کا حصہ نہیں بلکہ یہ ہمارا انتظامی مسئلت ہے جیسے آج ہم نے جو ہے ایوری سیٹرڈے محفل زکر رکھی ہوئی ہے نو بجے اب اگر کوئی کہا جی حدیث میں کہا آتا ہے کہ رات نو بج محفل زکر کے لئے آپ جمع ہو آپ کہنے ہم اس کو سننا سمجھ نہیں رہے یہ ہماری سکیجل ہے ہماری لائف کی مصروعات کا سکیجل سیٹ کر دیا ہر شہب جمعہ ہر تبلیغی مرکز میں شہب جمعہ کے اندر بیان ہوتا ہے کوئی پوچھے شہب جمعہ حدیث میں کہاں ثابت ہے آپ شہب جمعہ میں جمع ہو رہے ہیں تو یہ کہہ گا نہیں ہماری انتظامی مصروع ہے ہفتے واری ہم شہب جمعہ سیٹ کر لیا ہے تاکہ لوگوں کو منیج کرنا آسان ہو جائے تو اس کو کوئی سنت یا دین نہیں سمجھتا تو لہذا وہ بیدت نہیں ہے اسی طریقے سے عصال سواب کے لئے یہ قرآن خانی کے لئے جمع ہونا اس دین کے تعیون کو آپ سنت نہ سمجھیں اس کو اپنی انتظامی مصروع سمجھیں اور جو پڑھ کے بخش رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ تو عصال سواب ثابت ہے وہ بلکل بخش سکتے ہیں اس پہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے لوگ خام کا ہر چیز کو بیدت کر دیتے ہیں یا ہر چیز کو سنت بنا دیتے ہیں ایسا نہیں اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے جو اصول شریعہ کہتے ہیں اور ایسی معافل میں جو عزت کھانے پلانے کا سلسلہ ہوتا ہے وافر مقدار میں وہ بھی ٹھیک ہے بلکل بلکل ظاہر ہے کہ جو بہمان آئے ہیں کھانے والے بہت جزاک اللہ خیر عزت